اسلام علیکم ویلکم بیک ٹی تو یوٹیوب چینل امید آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے آج ہم یہاں پر بنانے جا رہے ہیں چکن آلو کی ٹریوی جو کہ بہت ہی جھٹ پر تیار ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ آر لینا ہے اور اس کے اندر ٹو میڈیم سائز کی پیاز ایڈ کرنے سے چیزر فرائی کرنا ہے ایک بلینڈر میں ہم نے ہاف کپ یوگرٹ، ٹو ٹومیٹوز اس کے بعد ون فور ٹی سپون آل سپائس پاوڈر، ون ٹی سپون ریڈ چلی، ون پوائنٹ فائف ٹی سپون کورینڈر پاوڈر، ون فور ٹی سپون ہلدی پاوڈر ٹرمیرک، ون ٹی سپون سالٹ اور ون ٹی سپون کرسٹ کیومن سیٹ بونہ کٹا زیرہ، ٹو گرین چلیز ان سب چیزوں کو ہم ایڈ کرنے کے بعد تمام انگریڈینٹس کو ہم بلینڈ کریں گے لینڈ کرنے کے بعد ہم ساست اپنی پیاز بھی چیک کرتے رہیں گے یہاں پہ جو ہماری پیاز بہت اچھی براؤن ہو رہی ہے ہم اس میں سپون چلائیں گے جب پیاز اچھے سے براؤن ہو جائے اس کے اندر ہم نے 300 گرامز آف چکن ایڈ کرنی ہے اور چکن کو تھوڑا سا فرائی کریں گے کہ چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے چکن کی بنائی ہم ہائی فلم پہ کریں گے اراؤنڈ فور میرس، 3-4 میرس اس کے بعد ہم اس میں 2 ٹی سپون آف جنجر کارلک پیسٹ ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے اچھے سے سپون چلائیں گے مکس کریں گے کہ ادھرک لسن کا کچھا پن جائے وہ دور ہو جائے یہ پروسس میں بھی ہم اس میں جو فلم ہے وہ ہائی رکھیں گے اور ہم اس کو بھونتے جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں 2 ٹیبل سپون آف ایٹ کریں گے گرین چلی کرسٹ اور اس کے بعد ہم اسے مکس کریں گے اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا یہ ہم نے کرنچلیز یہاں پر ایٹ کر دی ہیں اور اس کی بنائی کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ چکن کے اندر ہم نے ون فور ٹی سپون آل سپائس پاودر ایٹ کرنا ہے یاد ہے ہم نے بلینڈ بیٹری کے اندر بھی ایٹ کراتا اور تھوڑا ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے کرم مسال ایٹ کرنے کا مکس کریں گے اور اس میں ٹو میڈیم سائز کے پوٹیٹوز ایٹ کریں گے اور پوٹیٹوز کو تھوڑا سا فرائی کریں گے پوٹیٹوز جب فرائی ہو جائیں تو اس میں ہم نے بلینڈ پرپیرڈ بیٹری اپنا ایٹ کرنا ہے جو کہ ہم نے پہلے بلینڈ کر کے سائیٹ پر رکھا ہوا تھا اب ہم نے اسے مکس کرنا ہے اور ویٹ کرنا ہے کہ ہمارے بیٹری پر جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آئل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں ٹو کپس آف وارٹر آئٹ کریں گے جتنی ہم نے گریوی رکھنی ہے اتنی اور ہم تھوڑ سو سپون چلیں گے اور جب تک ببلز نہیں آتا ہم اسے کوک کریں گے جب اچھے سس پر ببلز آ جائیں آئل اوپر آ جائے تو ہم اس کو لٹ کو کور کر کے رکھیں گے آراؤن 15 منٹس آنا لو فلیم ہلکی آنچ پر ہم اس کو رکھیں گے پندرہ منٹ کیلئے 15 منٹس یہاں پہ ہو گیا ہے ہم لٹ کو ہٹا کر دیکھیں گے ہماری گریوی کی کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں آئل سپریٹ ہو گیا ہے چکن آلو کا سالن یہاں پہ ریڈی ہو گیا ہے جتنی ہمیں گریوی چاہیے تھی اتنی اس کی کنسسٹنسی اب یہاں پہ ہم ٹو گرنگ چلیز ڈالیں گے اس میں اور ریڈ لٹ کو کور کر کے رکھ دیں گے 3 to 5 منٹس دم پہ اس پہ کو پہنچ میں ٹو گرنگ جن